پہنکی کریمز فیشل سیرم سب کی رینج میں نہیں ہوتے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ان کے ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ وہ ریزلٹس ہر سکین ٹائپ کیلئے ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن سیمپل صبح چہرہ دھونے سے ہی آپ ان کریمز اور سیرم سے زیادہ اچھا ریزلٹ پاسکتے ہیں صرف ایک سابون سے جو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی سوپ جو آپ کے چہرے سے تمام دھاگ دھبے ہائپر پیگمنٹیشن پیگمنٹیشن بلازمہ تک لائٹ کر دے گی جی ہاں اتنی پاورفل صابون ہے یہ اس سوپ کے ریگولر استعمال سے آپ کا کلر برائٹ ہوگا آپ کی سکین ٹون اور ٹیکسٹر میں کلیر ڈیفرنس نظر آئے گا پانچ سے چھ دن میں ہی جی ہاں ہر سکین ٹائپ کے لئے سوٹیبل ہے چاہے آپ کی سکین ایکنی پرون ہے ڈرائی ہے اویلی ہے ایون سنسٹیف سکین والوں کے لئے بھی بہت زیادہ سیف ہے یہ اتنی سیف ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں پر بھی اسے لگا سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میجیکل سوپ کو کیسے تیار کیا جاتا ہے اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو بتا دوں میں ہوں شمائلہ اور یہ ہے شمائلہ گلیم یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل جہاں میں ڈیلی بیسز پر اپنے سبسکرائبر اور فالوور کے ڈیمائن پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں جو ہوتی ہیں سکین کے hair care اور health care کے متعلق اگر آپ بھی اپنی problem کا solution چاہتے ہیں تو جلدی سے ہماری فیملی کا حصہ بن جائے ہماری میجیکل سوپ کی لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے Korean Japanese skin care کا favorite ingredient rice سب سے پہلے لے لیجئے rice چاوال آپ کی skin کو beautifully treat کرتا ہے rejuvenate کرتا ہے اور clear کرتا ہے next لے لیجئے badam almond کے history اگر آپ کو بتاؤں نہ آپ کی skin کو light کرنے اور texture کو soft کرنے improve کرنے کے لیے بہت important ہے تو لے لیجئے 5 سے 6 badam اور چاول کے ساتھ ڈال کر اس میں پانی add کر دیجئے 6 سے 7 گھنٹے کے لیے اسے ایسے ہی رکھ دیجئے اور soak کر لیجئے 6 گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے rice بہت زیادہ soft ہو گئے ہیں اور آپ کے badam کے چھلکے جو ہیں وہ آسانی سے اتر جائیں گے تو باری باری چھلکوں کو اتار لیجئے اب چاول اور badam کو باریک پیس لیجئے پیسٹ بنا لیجئے جب آپ کا smooth paste ready ہو جائے تو نکال لیجئے اب ہمارا most important ingredient جو ہے وہ ہے soap base اگر آپ کے پاس glycerin soap base ہے نا تو آپ وہ لے سکتے ہیں otherwise آپ کی آسانی کے لیے میں ہی ہاں use کر رہی ہوں pear glycerin soap آسانی سے آپ کو مل جائے گی even آپ کے ہر medical store پر یہ available ہے otherwise link آپ کو description سے مل جائے گا soap base آپ وہاں سے بھی order کر سکتے ہیں میں بھی وہاں سے کرتی ہوں بہت original اور pure ہوتی ہے تو یہاں pear soap کو grade کر لیجئے یا چھوٹے ٹکڑوں میں بھی آپ اسے کاٹ سکتے ہیں جو آپ کے لیے easy ہو کر لیجئے graded soap کو ایک deep jar یا bowl میں ڈال لیجئے خیال رہے کہ برطن آپ کا تھوڑا deep ہونا چاہیے اب اس میں add کر دیجئے graded soap graded soap کے بعد اس bowl میں add کر لیجئے rice paste جو ہم نے already تیار کیا ہوا ہے next add کر لیجئے vitamin e capsule evion capsule ہے یہ بھی آپ کو medical store سے مل جائیں گے otherwise آپ اس میں vitamin e oil استعمال کر سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے again link آپ کو description سے مل جائے گا next اس میں add کر لیجئے badam کا تیل ایک چمنچ badam oil میں skin whitening properties پائے جاتی ہیں اتنا beautiful oil ہوتا ہے اب تمام ingredient کو mix کر لیجئے اور اچھے سے mix کر لیجئے اب اس mixture کو double boiler میں رکھ دیجئے اب double boiler کیا ہے اور کیسے بنتا ہے جناب ایک پین لیجئے اس میں پانی ڈال لیجئے اور بس تیار ہے اس میں jar ڑک دیجئے جب تک آپ کی soap جو ہے آپ کا mixer جو ہے وہ اچھے سے melt نہ ہو جائے 10 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی soap جو ہے وہ finally melt ہو چکی ہے mix کیجئے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمارا liquid بن جائے گا اب اس liquid کو اس soap کو شیپ دینے کے لیے میرے پاس یہ mold ہے یہ silicone mold ہے جو آپ کے پاس available اور disposable cup ہوتے ہیں اب وہ بھی use کر سکتے ہیں as a soap mold mold میں oil ڈال کر grease کر لیجئے تاکہ soap چپکے نہیں اب melted soap کو mold میں ڈال لیجئے آپ کی soap کا color بھی change ہو سکتا ہے depend کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنے time پکایا ہے کتنے time کے لیے double boiler میں رکھا ہے تو پریشان نہیں ہو نا color کو لے کر mold میں ڈال لینے کے بعد اسے 30 منٹ کے لیے room temperature میں یا fridge میں رکھ دیجئے 30 منٹ کے بعد واؤ آپ کی beautiful soap ready ہے اتنی خوبصورت ہے نا بہت ہی زبردست ہے میری تو favorite ہے یہ soap آپ کی all in one ہے آپ کی تمام problem کا واحد solution ہے کسی بھی whitening face wash سے best ہے جب بھی آپ face wash کریں اپنا چہرہ دھویں ہر نماز سے پہلے یا بعد اس سے پہلے جب بھی آپ دھویں soap کا استعمال کیجئے 60 second کے لیے مساج کیجئے اور بس wash out کر لیجئے body whitening کے لیے ویڈیو کو لائک کر لیجئے تھمز اپ کر لیجئے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلی سے نیچے red button دبائیں اور سبسکرائب کریں تو میں ملوں گے کل ایک نئے image کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی